کہ خزانہ نے ایک بات کہی ہے جو بڑی بنیادی بات ہے اور انہیں کہا کہ معیشت کا جو اسٹریکچر ہے اس میں بگاڑ ہے اور مشکل فیصلے ہمیں کرنے میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں یہ کام صرف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہی ممکن ہے اگر بیورو کریسی پہ ایک کام چھوڑا گیا تو یہ اسٹریکچر بگاڑ جو ہے یہ پورا صحیح نہیں ہوگا مفتا صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ آگے کانٹینیو رہے گا معاملہ جو بھی ہے اوپر کرنے کا یا نیچے کرنے کا سو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فائنل بجٹ نہیں ہے یہ ایک کانٹینیویشن ہے بجٹ کی جو میرے خیال میں کہ اکارڈنگ ٹو دی ہمارے ریزرز کے آتے ہیں آئی ایم ایف سے کیا فائنل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے and where do we stand as far as the reserves are concerned یا ہمارا exchange rate کیا رہتا ہے تو اصل بجٹ to my mind میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید سیپٹیمبر اکٹوبر میں انشاءاللہ آئے گا جس کو ہم سالانہ بجٹ کہا سکیں گے کیونکہ اس وقت بجٹ بننے کے لیے آدمی میں peace of mind ہونا چاہیے بندہ صحت مند ہونا چاہیے گھر کا بھی بجٹ بنانا ہے دو مہینے میں جو حکومت ہے انہوں نے یہ بجٹ نہیں بنایا یہ وہی figures ہیں وہی calculations ہیں جو ہمیشہ سے آپ کے bureaucrat بناتے ہیں وہ آپ کے آنکے رکھتی گئی ہیں اس میں plus minus ہو گیا جس طرح balance sheet بنتی ہے پہلے اساق ڈار صاحب بناتے تھے اب مفتا صاحب کو بتانی پڑ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے شروعات ہے اور اس میں جو چند دو تین اچھے میز کیے گئے ہیں جن کا ذکر جو ہے زمیر صاحب نے بھی کیا چھوٹے تاجروں کے لیے retailers کے لیے بہت اچھا ہے تین چار ہیں جو کہ قابل تحسین ہیں لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ سارے کا سارا message جو ہے وہ IMF کا جو mission آنے والا ہے یہ ان کو سنائی گئی ہیں جی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے ارادے ہیں تاکہ آپ تسلیح رکھیں ہماری صحت جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ایک دو مہینے میں آپ آئیے تو آ کے جو آپ نے دینا ہمیں وہ دے دیں competitive price کی جب آپ بات کرتے ہیں regionally competitive price تو region کیا ہے میں نے ان کو ایک پورا comparison بنا کے دیا کہ چائنہ میں کیا ہے یہاں کیا ہے چائنہ میں average 9.3 cents ہے تو آپ مجھے بتاؤ یہاں کیسے ہم کونسے rate کی بات کر رہے ہیں اور ہم 50% rate بڑھانے جا رہے ہیں انڈسٹری کیسے چلے گی gas کی prices کی انہوں نے جو اکرہ نے جو سمری دی ہے وہ دی ہے پتہ نہیں 35% 40% بانتا ہے اس کا 45% بانتا ہے اب وہ جو 45% آپ مجھے بتائیں کونسی انڈسٹری چل پائے گی کیسے ہوگا لیکن ظاہر ہے rlng آپ کا مہنگا ہو گیا آپ کے بعد جو ڈپلیٹ ہو رہی ہے وہ ایک الگ کاری ہے کہ ہم نے جو ایک وقت پر exploration نہیں کیا اس کو encourage نہیں کیا اور جو upper cap تھا اس کو ہم نے نہیں ہٹایا اگر یہ ڈھائی ڈالر کا جو upper cap ہے اس کو اگر ہٹا لیتے ہیں تو exploration والے فورن آ جاتے ہیں یہاں خود minister بتا رہے تھے کہ 74 million hectares of land جو ہے it is it is right for exploration either oil gas اور any other thing یہ اس کے وہاں اتنا area انہیں identify کیا ہے through measures وہ بھی اس کے اندر جو اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا لیکن بہرحال اب ان کو جو ہے نا wind اور solar کے اوپر پور پور توجہ دینی چاہیے اور میں نے ایک proposal دیا ہے جو یہاں آیا نہیں میں آپ کی توجہ سے دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ جو wind power چلتا ہے میں آپ میں اور چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جا کے لگا سکتے wind power وہاں جا کے جمپیر میں نہ ہم اس کو manage کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں کیا ہے کہ آپ کو ایک دو انٹرنیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو وہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے مجھ سے ہم جا کے ریٹ دیکھ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں میرا ایک پنکھا لگا دو کہتا ہے یہ دو میگا وٹ چاہیے آپ کو میں لگا دیتا ہوں وہ جہاں ہم ونڈ ہوتی ہیں وہاں لگاتے ہیں اور آپ کو ایک کمپیوٹر کا سلک دے آپ اس کی کیلکولیشنز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جانے وہ آجاتا ہے کہ آپ کا کتنا آپ کے یونٹس بنیں اور آپ اپنے بل کے اکیس میں اس کو کر لیتے ہیں اس کا ویلنگ سسٹم جو دنیا میں رائے جائے اگر آپ یہ ویلنگ سسٹم کر دیں اور یہ نہ پوچھیں کہ یہ فنڈس کی تو آپ کے پاس یہاں بے حساب لگ جائے گا اور وافر بجلی ہو جائے گی تھرکول چھے سو ساٹھ ہے بارہ سو چالیس ہو جائے گا انشاءاللہ مارچ کے اندر یا اپریل کے اندر نیکسٹ مارچ اپریل میں اگر یہ اس کے اندر جو کپیسٹی ہے وہ ہنڈرڈ تھاؤزن میگا وارٹ سو ٹو ہنڈرڈ یئرز ہے اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دیتے اس کے بعد سولر ہے تو انلیمیٹڈ ہے کہیں بھی آپ لگائیں اپنے اپنے سسٹم سے پہ لگائیں شاہد اس کو بھی ویلنگ سسٹم کو اس کو لے کے آئیں آپ کو کسی صورت میں بھی ہم سب کو ملکے گورنمنٹ کو ملکے ہم کو انرجی کا سلوشن نکالنا پڑے گا حلیل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہمارکٹ ویلیو کی پرائز کے اوپر ٹیکسٹ کلکولیٹ کریں گے اور ایک پرسند اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو پریکٹیکلی ایک پرسند ٹیکس ہی ہوگیا یعنی ہر سال اگر مہت پاس دو مکان ہے تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک یہ ہوگا ہاں میں یہ بلکل ویلکم کرتا ہوں کہ بینک کے اوپر ٹیکس ٹیک کیا بلکل ٹیک کیا جب آپ کا کائبور آٹھ پرشنٹ تھا اور آج کائبور چودہ پرشنٹ ہو گیا تو ان کی اپنی جو کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں اس کے پر پورے پورے پیسے آ جاتے ہیں تاریخ میں پہلی دفع نہیں ہیں ہم ہمیشہ جاتے رہے ہیں پرمیشہ یہ مذاکرات بجٹ کے پتے رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ جو پریمیر نے جو پرائم منسٹر نے جو سارے پاکستان سے لوگ اوڈیٹوری میں بلوائے اور ہر سیکٹر سے کھڑے رہے کے دوسری سیکٹر کے ساتھ انٹریکشن کروایا یہ تاریخ میں پہلی دورنا ہے یہ اس کی یہی بات کر رہے ہیں وہ اس کی نہیں بات کر دو یہ تو کہنا ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ نے بللا پی ٹی آئی سے کیسے بجٹ مختلف ہے یہ دیکھیں آج جو بجٹ ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یوکرین کی وار کے اوپر میں تو اس کو اور کچھ کہتے ہی نہیں یہ یوکرین وار بجٹ ہے باگی کچھ بھی نہیں اگر یوکرین وار نہیں ہوتی تو یہ بجٹ اس سے بہت اچھا ہوتا اور شاید کچھ لوگ فارق بھی نہ ہوتے جو ہو گئے کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ایکانومی ہے وہ تیونڈ اپ ہے ستر سے پیچھتر ڈالر پر بیرل کی اگر اس سے جب بھی اوپر جائے گا تو ہم پرابلم میں آئیں گے آج ایک سو بیس ڈالر کا دام ہے ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے ابھی بھی جو فگرز دے رہے ہیں ان کے پاس پیسے اگلی دفعہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ جو پیسے ہماری آرلنجی کے سوڈے بھی کینسل ہو رہے ہیں آئل کی جو ہے نا ہمارے پاس اویلیبلیٹی نہیں ہے ہمارے پاس اس داموں میں اگر ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی نئے داموں میں تیل دے رہے ہیں پرانے دام میں کوئی نہیں دے رہا تو اگر آپ اس کو پاس آن میں نہیں کرتے یہاں بھی نہیں رکھتے آپ اسے چھے تین مہینے کی جو سبسیڈیوروں نے دی ہے بڑھنے کے بعد وہ تین سو ساٹھ ارب روپے ہے تین مہینے میں جو پچھلی گورنمنٹ نے دی ہے اس گورنمنٹ نے بھی ایک مہینہ یا بائیس دن اس کو چلایا ہے یہ دونوں ایک دامات جو ہیں وہ میں نہیں کہتا کہ مجھے پیسے زیادہ دینے لیکن اس طرح تو ملکی معیشت بیٹھ جاتی ہے ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے اور دوسری کسرا سوال آپ نے ہی پوچھا کہ بجیٹ ون لائنر کیسا ہے ون لائنر یہ اتنا برا بجیٹ نہیں ہے سمپل یہ ہے کہ ہم بہت ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے وہ ہو یا ہم بہت سمجھے تھے بہت خراب ہوگا تو اتنا خراب نہیں ہے کچھ چیزیں جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور فائننس منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے پچھلے پا رہا تھے ہم نے یہ ساری ایکسرسائز کی ہوئی تھی اس میں کچھ مذبت چیزیں جو نظر آئی ہیں اس میں سولر پینل پر سے انہوں نے ڈیوٹی ختم کر دی ڈی ایل ٹی ایل انہوں نے جاری کر دیا انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اے ڈی آرزی کا قیام پچھلے شوقترین صاحب سے بھی ہم نے درخواست کی تھی اور انہوں نے ان پرنسپل ہم سے اگری کر لیا تھا لیکن وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو دیا آج اس کا بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی چھے سے بارہ پرسنٹ پھر اے او پی کے لیے جو چار لاکھ سے چھے لاکھ کیا ہے ہماری ڈیمانڈ ان سے ایک ملین کی تھی اس پر بھی ہم پوز بجٹ میں جا کے ان سے بات کر لیں گے آئی ٹی سیکٹر میں جو انہوں نے بجٹ ڈوکیمنٹ پڑا اس میں ہماری سمجھ میں سترہ بیلین آیا اور جو لکھا وہ نظر آ رہا تھا وہ ستر بیلین اگر وہ ستر بیلین ہے تو بھی وہ کام ہے اور ہم ایک طرف چاہ رہے ہیں کہ ہماری برامداد جو ہے وہ پندرہ ارب ڈالر کے قریب بنانا چاہ رہے ہیں اسی سال تو اس کے حساب سے دو سال میں تو یہ کام ہے اس پر بھی نظر زانی کی ضرورت ہے فاربنٹ شیٹیکل کو انہوں نے جو ہم نے بات کی تھی وہ انسینٹیو دیا وہ بھی خوش آئند ہے اس کے علاوہ فکس ٹیکس کی جو ہماری ایک ان سے ڈیمانڈ تھی اس کو بھی انہوں نے مان لیا اس کے علاوہ خام مال پر جو انڈسٹری کے لیے رومیٹی رہ لاتا ہے اس پر بھی ہم نے بات کی تھی ٹیکسز ختم کرنے کی تو اس پر ہم کوئی بھی کومنٹ اسی وقت کر سکیں گے جب تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی